نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پنچاتی راج نیوز اور میں ہوں آپساتھ کنچر گھر جلے کے پریشاسن دوارا کوئی بھی کاروائی کو انجام نہیں دیا جا رہا تہاں گوندیا جلا پریشاسن کو اس کی سوشنہ دی دی گئی ہے اب شیف سینہ جلدی بڑی کاروائی کو انجام دے گی شیف انکر جی یادو نے کہا کہ ان دھان مافیاں پر بڑی کاروائی کی جانی چاہیے اور عویت پریوہن کرنے والے وہانوں کو راج ساتھ کیا جانا چاہیے مدی پردیش کے کچھ ساتھ کی بریوں میں کچھ ویپاری دین میں اور رات میں دھان بھر کے لاتے ہیں اور گوندیا کے کچھ رائس پیلوں میں اس کو چاول بنا کر وابس وہی ساس کے بوریوں میں مدی پردش کے یا نیا کام گوندیا میں بڑے دھلہ کیسے چال ہوئے سوشنہ دو بڑا ساکھ ٹاکرے سوشنہ دک کے جلہ پرونے کے راتے ہم نے جلہ ادھیکاری اور آوال وڑی ادھیکاری کولی ساتھیکچن ادھیکاری کو اور رجے گاو کے ادھیکاری کو ایک پتر دیا کہ ہماری بڑی راجے کے ساتھ جو ادھیکاری ہو رہا ہے یعنی جو یہاں وہاں کے جو کسان بند ہوئے ان کا دھان کھریت کا ساسکی ہے ریٹ میں لے کر یہاں پر چاول بنا کر لے کر جا رہا ہے اور ہماری مہاراستھ کے کسان بڑی راجے ہیں ان کے دھانوں کے ریٹ کو یہاں پر ایک باؤ جوئے ملنی رہا ہے آج یہ ادھیکار کسان کسان میں ہو رہا ہے اور یہاں کے راگ دیتا یہاں کے ساتھ کی ادھیکشہ ساتھ کی ادھیکاری بہت ہی سستیدہ سے سوئے ہوئے مدی پردش کے ساتھ کی ادھیکاری تو پر بھیلی بہتت کے کارم ہے یہ سبھی کام چاہل ہوئے ہم نے پتر کے بادیوں سے دلہ دیگاری کنگر اپنا راور بڑی ساندار اور رجے گاو کے جو مدی پردش کے ساندار روپ پتر دیا کہ اگر یہ بہتتا چاہر بد نہیں ہوا تو اسے اپنے سٹیل میں سوئے ہو جا کر تیسلدار مہدے کو لے کر وہاں کے رجے گاو کے جو گاٹے ٹانگورلی مار گئے جو مدی پردش سے مہاراٹ میں جوا جاتا ہے اور یہاں پہ اور بھی دوتری مار گئے جو مدی پردش سے مہاراٹ سے ہو کر وہ دیا آتے اس پر جا کر ستا تیسلدار ساتھ کے ساتھ میں مل کر وہاں پہ روپنے کا کام کرے گے کسان ہمارے بھائیوں کو نیائے نہیں مل رہا ان کے دھان کو نیائے نہیں مل رہا اس کا مکہ کاران مدی پردش کا دھان یہاں پہ آتا ہے اور ساس کی بھوریوں میں چاہول بن کے جا رہا ہے اس کے لئے سوشے ناو دو بھارا تک ٹاک رہے روڑ پر آ کر سوشے ناستین میں آگلن کرے گی یہ آپ کے چلان کے مدی پردش بتا رہتا ہوں جے ہید جے مہاراٹ